کہ انسان اس خدا کی تمام حکیمانہ تدبیر و تقدیر پر راضی اور خوشنود ہو ترہ ترہ کے مسائب اور ترہ ترہ کی مشکلات وارد ہوتی رہی کبھی اور آپ سورہ مبارکہ فجر میں بیان کردہ راضیہ کی تعبیر کا بہترین مصداق قرار پائیں مردوں کے لئے بھی آپ کی ذات جو ہے وہ ایک عصوہ اور ایک آئیڈیل کی ایسیت رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خداون مطال پر ایمان کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم درجہ یہ ہے کہ انسان اس خدا کی تمام حکیمانہ تدبیر و تقدیر پر راضی اور خوشنود ہو یہ راضی بے رضا رہنے والی جو سب سے بہترین صفت ہے اور جو کمال کی صفت ہے یہ ہمیں مکمل طور پر جناب فاطمہ توزارہ سلام علیہ کی ذات میں جلوہ گر نظر آتی ہے اگر ایک عام مسلمان جناب سیدہ فاطمہ توزارہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو اسے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ولادت کے روز سے لے کر شہادت کے روز تک بی بی کے اوپر ترہ ترہ کے مسائب اور ترہ ترہ کی مشکلات والد ہوتی رہیں کبھی ان کے بابا رسول خدا کے اوپر کبھی ان کے شور علی کے اوپر کبھی ان کے بیٹوں کے اوپر اور کبھی خود بی بی کی ذات کے اوپر مختلف طرح کے مسائب و آلام بادل کی طرح برستے رہے بگر ان تمام حالات میں بی بی راضی خوشنود رہیں اور آپ سورہ مبارکہ فجر میں بیان کردہ راضیہ کی تعبیر کا بہترین مصداق قرار پائیں اور چونکہ آپ کی مقدس ہستی اس کائنات کے اندر موجود تمام خواتین کے بلکہ میں ایک ادم آگے بڑھوں گا کہ فقط خواتین کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی آپ کی ذات جو ہے وہ ایک عصوہ اور ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اس اعتباس سے انسان کو بی بی کی زندگی سے درس لینا چاہیے چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کہ چاہے جس طرح کے مرضی مشکلات و مسائب و آلام ہو انسان جتنی بھی مشکلات میں ہی کیوں نہ گر جائے اسے چاہیے کہ وہ خدا کی ذات کے ساتھ راضی و خوشنود رہے اور یہی صحیح معلوم ہے انسان کے ایمان کا بہترین درجہ ہے اور یہی ایک سچے پیروکار اور ایک سچے شیعہ کی نشانی ہے